نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدب کی طرف توجہ اس میں دلائی گئی ہے میں چاہوں گا کہ پہلے مجموعی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدب کی کیا اہمیت ہمارے دین میں ہے اس پر آپ کو اس روشن لائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سورہ حجرات کی جو آیت امبر دو ہے یہ پورے قرآن حکیم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدب اور احترام کے حوالے سے اہم ترین اور حساس ترین آیت ہے جہاں تک اس بات کا تعلق اس کی کیا اہمیت ہے تو دیکھیں اللہ کے رسول کی اصل نسبت کیا ہے وہ اللہ کے رسول ہے تو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب گویا کہ اللہ سبحانہ وآلہ کا عدب ہے اور معاد اللہ رسول اللہ علیہ السلام کی بے عدبی کرنا گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی حضور بے عدبی کرنے کے مترادف ہے جیسے ایک حدیث میں ملتا ہے نا کہ جس نے مجھے عیضہ پہنچائی اس نے اللہ کو عیضہ پہنچائی جس نے اللہ کو عیضہ پہنچائی قریب ہے کہ اللہ اس کی پکڑ فرما لے تو یہ حساسیت کا پہلو سامنے رہنا چاہی ایک نکتہ جو ہمارے اس ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے تھے وہ خاص سناظر میں سورہ حجرات کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت تو پوری امت کے لیے ایک رول موڈل تو ہے ہی ہے مگر حضور کی ذات بابرکات مرکز عقیدت بھی ہے مرکز احترام بھی ہے اور یہاں جس انداز سے رب کائنات نے کلام فرمایا کہ اپنی آوازوں کو نبی کے آواز سے بلند نہ کرنا ان کے حضور ایسے انداز میں گفتگو نہ کرنا جیسے آپ اس میں کر لیتے ہو لائٹ موڈ ہوتا ہے احمیت دی نا دی نا سیریسنس رہے تم کس کے حضور کلام کر رہے ہو کس کی موجودگی میں کلام کر رہے ہو کس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو ایک ہے موجودگی کا معاملہ اب ہمارا آپ کا معاملہ اس طرح تو نہیں ہے تو اس لیے میں رسک ہوں کہ کس کے بارے میں کلام ہو رہا ہے یہ حساسیت سامنے رہنی چاہیے اور ذرا اس میں کوئی بے عدبی کا ذرا بھی شائبہ آ جائے تو اللہ تعالی شدید وعید یہاں پر بیان فرمائے وعید ڈرابے کو کہا جاتا ہے اور وارننگ کو کہا جاتا ہے شدید ڈرابہ کیا دیا گیا تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور برباد بھی اس عالم میں کہ تمہیں شعور تک نہ ہوگا ایک آدمی گناہگار ہے اس کو پتا ہے میں نے گناہ کیا ہے توبہ کر لے گسلہ ہو جائے گی ایک شخص کو پتا ہی نہیں اللہ کہہ رہا ہے وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تمہیں شعور تک نہ ہوگا یعنی اس قدر حساسیت کا معاملہ ہے کہ اس بارے میں بہت سے زیادہ اور مزید بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے چنانچہ اس تعلق سے جو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب اور اعترام کو منحوصے خاطر رکھو یہاں ڈرابے کا پہلو ہے کہ اگر تم نے اس کا لحاظ نہ رکھا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں کہ تمہیں شعور بھی نہ ہوگا سورہ الاراف کی آیت عمر ایک سو ستاون میں ایک اور انداز سے اللہ تعالی نے مصبت پہلو بیان کیا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ وہا مصبت انداز پہلو آیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال لائے جنہوں نے آپ کی تعظیم اور توقیر کی جنہوں نے آپ کی نصرت کی یعنی آپ کی دین کے مشن میں آپ کا ساتھ دیا اور جنہوں نے اس نور یعنی قرآن کی اتباہ کی جو حضور علیہ السلام پر نازل کیا گیا یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے یہاں دھراوے کا پہلو وہاں مصبت پہلو آیا کہ حضور پر ایمان کہ فوراں بات کیا ذکر ہے حضور کی تعظیم یہ کرو گے تو کامیابی ملے گی وہ اگر اس کے برعکس معاملہ ہے تو یہاں وعید ہے یہ تمہاری نیکیہ برباد اور وہاں جو سور عراف میں ذکر ہے اگر اس کے برعکس معاملہ ہو جائے تو پھر کامیابی تمہیں نہیں مل سکتی پھر خسارہ ہی خسارہ تمہارا مقدر ہوگا